روز اور دل نشین گفتگو فرما رہے تھے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید محمد اقبال شاہ صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف احبابِ گرامی آج ہم سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ فازل کی ان خوبصورت فضاؤں میں ان جلیل القدر ہستیوں کی موجودگی میں ہم علم و عرفان کی دولت سمیٹ رہے ہیں یقیناً یہ لمحے انتہائی خوش نصیبی ہیں اور ہمارے لئے سعادت مندی کا باعث ہے کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آنے والے اگلے مقرر آلی جناب محترم احمد تارک صاحب ای ڈی سی بھکر ملتمسوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آلی جناب محترم احمد تارک صاحب ای ڈی سی بھکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین میرے مرشد و رہبر اور میرے کلاس فیلوز دارالعلوم حضا کے طلبہ بابا السادسہ اکرام اور اس علاقے کے موزز ترین سامین میں تو حضور غریب نواز کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا تو یہاں آکے مفتی شیر محمد صاحب کے ہاتھوں پکڑا گیا کہتے ہیں جی کچھ تقریر کرنی ہے مجھ جیسا علم و عمل سے ناشنا کیا بیان کرے اور پھر وہ بھی اقبال شاہ صاحب کے خطاب کے بعد یہ قرآن کریم کی نور کی محفل ہے اور میرے لیے یہ ویسے بھی ناممکن ہے کہ اس عظیم و زخیم موضوع پر کوئی گفتگو کر سکوں لیکن جہاں ایک طرف نور بصیرت عام کرنے والے تشریف فرما ہوں اور دوسری طرف اپنی جھولیوں میں خراج وصول کرنے والے اور خیرات لینے والے بیٹھے ہوں میری مراد کہ اساتذہ بھی ہوں اور طلبہ بھی ہوں دونوں کو سامنے رکھ کے بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے اور پھر اس کلام پاک کی بات کہ جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں ذا لکل کتاب لا رئی بفی کہ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں اگر عربی زبان کو دیکھا جائے تو یہ جو ذہنی خلجان ہوتا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے تین الفاظ کا استعمال ہیں شک بزاتے خود عربی کا لفظ ہے لیکن یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب ایک طرف بڑی بھاری دلیلیں ہوں دوسری طرف بھی بھاری دلیلیں ہوں اور انسان کا ذہن کوئی فیصلہ کرنے میں پھنس جائے تو اس کیفیت کو شک کہتے ہیں پھر اس سے ایک ہلکا سا شک ہوتا ہے اس کو مریہ کہا جاتا ہے مریہ وہ یہ شک ہے کہ آدمی کو کسی بات میں شک پڑا پھر کوئی دلیل ملی تو وہ شک دور ہو گیا اس کیفیت کو مریہ کہیں گے لیکن ایک بڑا ہی معمولی اور ہلکا سا شک ہوتا ہے وہ یہ کہ ذہن میں ایک منٹ یا لمحے کے کسی حصے میں تھوڑا سا شک پڑا اور وہ دور ہو گیا ایک لمحے کے لیے اس کو عربی میں رعیب کہتے ہیں رعیب تو اب اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ ہو تو فرمایا ازالکل کتاب لا رعی بفی ہے یہ وہ کتاب عظیم ہے جس میں تو پل بھر بھی شک کا گزر نہیں ہو سکتا تو ایسی خوبصورت کتاب ایسا کلام جس میں شک کا گزر نہیں ہو سکتا جس میں ایک لمحے کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا شک کرنے کے بارے میں یہ تو اس کی محفل ہے اور پھر حاملِ قرآن صاحبِ قرآن کس کو عطا کیا گیا یہ قرآن اللہ کی اس محبوب ہستی کو اللہ کی اس پیارے نبی کو جنہوں نے کائنات کو پیغام اتنی خوبصورتی سے دیا کہ زمین کو زمین کی پستیوں پہ رہنے والوں کو اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا ارشاد فرمایا یا ایوہ المدصر کم فانذر وربا کا فکبر وہی خوبصورت سا مفہوم جو کہ ہم عام سنتے ہیں کہ اے کملی والے اٹھئے یا ایوہ المدصر جس وقت یہ اس کے بھی دو مفہوم سامنے آتے ہیں ایک تو وہ کیفیت کہ جس انداز میں آپ آرام فرما تھے جو کمبل مبارک اور کے آپ آرام فرما تھے اسی کیفیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ کملی والے اٹھئے اور اگر لغت کی طرف آپ ایک دفعہ پھر جائے تو اس کا مفہوم دس سرہ یدسروں کا مطلب ہوتا ہے آشیانہ بنانا گھونسلہ بنانا دس سرہ طائر اور عشا کے پرندے نے گھونسلہ بنایا اگر اس مفہوم کو سامنے رکھ کے بات کی جائے تو پھر اس خوبصورت آیت کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ اے نبی مکرم اے حبیب پاک اس دنیا میں کسی حادی اور رہبر کو آئے ہوئے چھے صدیاں بیٹ چکیں شیطانی ہواوں نے انسانیت کے گھونسلے کی تیلیاں ایک ایک کر کے بکھیر دیں اب اٹھئے اور انسانیت کی پھر سے آشیاں بندی کر دیجئے اب اٹھئے اور اس کی پھر سے شرازہ بندی کر دیجئے وہ ہستی جب اس کلام پاک کو لے کے آئی جب ان کی زبان حق ترجمان سے یہ قرآن کے الفاظ ادا ہوئے تو پھر جس میں شک پہلے ہی نہیں تھا وہ تو پھر اور شک ہے دور اور رفع ہو گیا اب ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ آتی ہے کہ ہدل المتقین یہ کتاب پاک تو متقین کے لیے ہدایت ہے پھر میرے دوست پوچھیں گے تو اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو گائے کو سجدہ کرنے والے کہاں گئے پیپل کے درخت کو سجدہ کرنے والے کہاں گئے سورج کی روپیلی کرنوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے کہاں گئے آگ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے کہاں گئے سمندر کی اٹھتی لہروں سے خوف زدہ ہو کر ان کو خدا ماننے والے کہاں گئے انہیں ہدایت کہاں سے ملے گی تو میرا یہ قرآن اور میرا یہ نبی سب کے لیے ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے بلکہ جس درد کے ساتھ جس تڑپ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ انسانیت کو پکارا گیا ہے شاید ہی کسی کو اتنی دعوت دی گئی ہو کہ یا ایوہ الانسان ما غرر کبی رب کل کریم کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے بدگمان کر دیا کس چیز نے رب بساتے خود ایک کرم کی صفت ہے اور پھر کریم کی صفت لگا کے اس کو اور مضبوط کر دیا اور پوری انسانیت کو پکارا اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں حالانکہ قرآن کی کتاب کریم تمثیلوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ماں سے اس کا بیٹا ناراض ہو کے جا رہا ہے اور وہ بوڑھی ماں اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑی بیٹے تم مجھ سے ناراض ہو کے جا رہے ہو میں تمہاری ماں ہوں میں شفقت اور محبت کا دوسرا نام ہوں میرے بیٹے میں نے تجھے پالا ہے میرے بیٹے جب تُو پیدا ہوا تھا تو میرے ارمان فوت ہو گئے تھے میری ساری عارضو میں اور خواہش تیرے نام لگ گئی تیرے اگر جیرے پہ توسم آتا تھا تو میرے کہکے گون چکتے تھے تیرے اگر ہائیں نکلتی تھی تو میری چیخیں نکل جاتی تھی اور تُو مجھ ہی سے ناراض ہو کے چل دیا ہے ذرا اس قیفیت کو لا محدود طریقے سے پھیلا دیکھو کہ رب کی قدرت اور یہی چیزیں بتا کے پکار رہی ہے کہ اس کائنات کی رانائیاں تو تجھے میں نے دی ہے ساری بھلائیاں تو تجھے میں نے دی ہے تیری آنکھوں کا نور میری وجہ سے ہے تیری شریعانوں میں چلتا ہوا خون میری وجہ سے ہے تیرے دل کی دھڑکن میں نے دی ہے اللہ کی رحمت پوری انسانیت کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ پلٹ آؤ اور پھر مولا روم نے اس زندگی کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت حقائط لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک جزیرہ تھا اس جزیرے میں قانون اور اصول ان کا یہ تھا کہ سال کے پہلے دن جو آدمی ان کے ساحل پہ اترے گا اس کو پکڑ کے وہ بادشاہ بنا لیں گے اور پورا سال اس کی خدمت کریں گے اس کا ہر حکم مانیں گے لیکن سال کے آخری دن اس کو پکڑیں گے اور اٹھا کے اس کو جنگل میں پھینک آئیں گے یہی ان کا اصول تھا ایسی چلتا رہا ہر سال وہ یہی کرتے ایک دفعہ کوئی آدمی ان کے ساحل پہ اترا انہوں نے اسے کہا کہ بھئی ہمارے اصول کے مطابق آئی سے تو ہمارا بادشاہ ہے اس نے کہا میں تو باپ کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا اس نے کہا آپ کیسے نہیں بننا چاہتے ہم تجھے بنائیں گے ہماری روایت ہے ہمارا دستور ہے کہ ہمارے ساحل پہ سال کے پہلے دن جو آئے گا اس کو ہم بادشاہ بنائیں گے اور سال کے آخری دن اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک آئیں گے اس نے کہا مجھے یہ منظور نہیں ہے انہیں کہا نہیں ہے تو بھی تجھے بادشاہ بننا ہوگا اس نے کہا تو پھر کیا پورا سال میرا ہر حکم مانو گے جی بالکل مانے گے وہ آیا تخت پہ بیٹھا اس نے پہلے دنی حکم دیا کہ جنگل کو آباد کرنا شروع کر دیا جائے اس کی سارا سال وہ جنگل آباد ہوتا رہا سارا سال اس جنگل میں ہر قسم کی زندگی کی رانائیاں جو وہ بھرتے رہے جب سال کا آخری دن آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ جناب آج ہم آپ کو اٹھا جنگلی درندوں کے سامنے پھینکیں گے اس کے بعد آپ جانے اور یہی زندگی کا فلسفہ ہے کہ اگر تو ہم اس زندگی کے ایک ایک پل کو آخرت کا باغات سجانے میں لگا دیں گے تو پھر ہم خوشی سے جانے کے لئے بھی تیار ہوں گے اور اگر ہم اپنے رب سے صلح نہیں کریں گے اپنے رب سے راضی نامہ نہیں کریں گے ایک کشید کی ایک دشمنی ہاں یاد آیا کہتے ہیں کہ بغداد کے بازار میں ایک درویش بیٹھا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا ہوں تو پھر ہو گئی صلح درویش نے کہا کہ اللہ تو مان گیا لیکن بندے نہیں مان رہے کچھ دن گزرے تو وہ درویش قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا اسی بندے نے اسے پوچھا بابا آج یہاں کیا کر رہے ہو کہتے ہیں اللہ کی بندوں سے صلح کروا رہا تو کیا پھر ہو گئی صلح اس درویش نے کہا کہ آج بندے مان رہے ہیں مگر اللہ نے ماننے سے انکار کر دیا یہی میرا پیغام یہی میری التجاہ ہے کہ اگر ہم ان محافل میں آئے ہیں تو اس طرح کی چیز کو پلے باندھ کے جائیں کہ ہماری زندگیاں بدل کے رہ جائیں وقت زیادہ لے لیے آپ کا میں نے صرف ایک گزارش کرتا جاؤں مجھے کسی دوست نے میسج کیا تھا سچا یا جھوٹا لیکن پیغام بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا کہ یہ جو چور ڈاکو ہوتے ہیں جس طرح ان کے گروہ اور ان کے رسہ گیر ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو جیب کترے ہوتے ہیں ان کے بھی سردار اور سرگنے ہوتے ہیں ایک دفعہ شام کو وہ سرگنہ اپنے سارے لوگوں کی پیسے وصول کر رہا تھا تو ایک آدمی نے کچھ پیش نہ کیا اس نے کہا بھے تو آج کچھ نہیں لیا اس نے کہا جی آج بڑا کچھ ملا تھا لیکن میں نے واپس کر دیا ہے کیوں واپس کر دیا ہے کہتا جی انگریز کا میں نے پرس چرایا تھا جب میں چرا کے واپس آنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یہ انگریز عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں اگر حشر میں ان کے نبی نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ جناب میرے امتی کی چوری ہوئی ہے اور کھرا آپ کے گھر جاتا ہے تو میرا نبی بڑا شرم سار ہوگا ایسا کچھ نہ کرنا جس سے کہ آپ کا نبی شرم سار ہو آخر اداوانہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے محترم جناب احمد تارک صاحب اور یہ بھی میں ارز کرتا جالوں کہ آپ بھی دارلوم محمدی غوثیہ بھیرہ شریف کے فیض یافتہ ہیں اللہ کریم نے بہت سی صفات سے نوازہ ہے اللہ کریم آپ کے علم محبت میں اور برکتیں عطا فرمائے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ملک پاکستان میں گوجنے والی آواز سرورد و عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز آواز میری مراد عزت اور احترام کے لائے خطیب پاکستان مکرر نکتہ دان حضرت اللہ مولانا عمر فیض صاحب خطیب آزم راول بندی محمد عمر فیض صاحب میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ بیداری کا ثبوت دیجئے نعرے کے ساتھ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں نعرے تک بھی ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق